ہم ایک دوسری سے ہی سال میں ایک دو بار گوز پر ملتے ہیں بہے اور اس کی پکنی اتنی زیادہ امیر ہیں کہ آپ اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہم یہ ڈیڈی کا سامار جائے بہت سرک چیز ہاتھوں میں ہیں اور اب مائک اپنے بیٹے کو اسی طرح شکا رہا ہے جیس طرح سے اس کی ڈیڈی نے ہمیشہ کھا تھا انیس سو چار میں میں سیدان سارے گمرہ میں ریٹار ہو گیا اور میری پتنی کیمبر سارے سال کی تھی ریٹارمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کرتے یا آگے کام نہیں کریں اس کا مطلب یہ کہ جب تک کوئی چمدکار ہی نہ ہو جائے تب تک ہم کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے آجاد ہیں اس کا قرار یہ کہ ہماری دولت اپنے آپ بڑھتی رہتی ہے مدرہ اسپیشیتی کی درسے کہیں زیادہ تیز رکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آجادی اسی کو کہتے ہیں کہ ہماری دولت اتنی زیادہ ہے کہ یہ اپنے آپ بڑھ سکتی ہے یہ پینڈ لگانے کی طرح ہے آپ سالوں تک اسے پانی دیتے ہیں اور ایک دن اسے آپ کی ضرور نہیں رہ جاتی ہیں اس کی جڑے جمین میں آپ کافی گہرائی تک پہنچ جاتی ہیں اس کے بعد پینڈے آپ کے سو کہ یہ چھایا اور فرد دیتا ہے میں اپنی سامار آجے چالانے کے بے گل جنا اور میں نے ریڈار ہونے کا جب بھی میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو بے اکثر مجھ سے سلا مانگتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے سولات کہاں سے اور کیسے کی جائے آپ کی نظر میں کون کی بستک اچھی رہے گی ہم اپنے بچوں کو یہ صفق کیسے سکھائیں کامیابی گرہش کیا ہے میں کس طرح کروڑا روپیے کما سکتا ہوں ایسے وقت مجھے ہمیشہ ایک لیٹ کی یاد آتی جو یہاں دیا جا رہا ہے سب سے امیر بزنیس میں انیس سو تیز میں ہماری سب سے محل نیتا اور سب سے امیر بزنیس میں سیکاکوں میں ایج بارٹر بیچ پر اکھٹے ہوئے یہ لوگ بہت مشہور تھے چالہر شواب سب سے بڑی اسٹین کمپنی کے مقیہ تھے سیمول انسویل دنیا دنیا کی سب سے بڑی اوٹیلیٹی کے عدیش تھے ہاورڈ ہفشن سب سے بڑی گیش کمپنی کے مقیہ تھے آئیور بیلویزر دنیا کی سب سے بڑی کمپنی میں سیکھ انٹرنیشنل میچ کمپنی کے عدیش تھے لیون لیجر بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس کے عدیش تھے ریچارڈ بیٹنی نیوارک اسٹاک اسٹین کی مقیہ تھے آتر آٹھن کارٹن اور چیسی لیور مور سب سے بڑے دو اسٹاک اسپیک لوٹس شیر کا کارکار کرنے والے تھے اور البرٹ فال پریسٹین ہارڈر کی کابنیٹ میں منتری تھے اور البرٹ فال پریسٹین ہارڈر کی کابنیٹ میں منتری تھے پچیس سال بعد ان میں سے نو لوگ کا انت اسٹرہ ہوا شبہ پانچ سال تک کرد میں ڈھوڑ رہنے کے بعد گریب ہی میں مرے انشل کی موت بیڈیس میں دیبالی پن کی حالت میں بیڈیوزر اور کوٹن بھی گریب ہی میں مرے ہاپچن پاگل ہو گئے بیڈنٹنی اور البرٹ فال اس سمجھ جیل سے رہا ہوئے تھے بیڈیوزر اور لیور مور آتمتیا کر چکے تھے شاید کوئی بھی ٹھیک سے یہ نہیں بتا سکتا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہوگا تھا کیوں نہیں ستیج بات ہے ہم اتنا اندازاتوں لگا سکتے ہیں کہ یہ انیس سنتیس کے مائکریٹ بریلس اور بڑی عارتی مندی کے ٹھیک پہلے کا سمجھ تھا مندی کے ان لوگوں پر نیچر روپ سے بہت زیادہ اثر ہوگا تھا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم آج ہم ان لوگوں سے زیادہ مشکل شمعہ میں جی رہے ہیں پریورتن زیادہ تیسے ہو رہے ہیں اور پوری دینیا میں ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے پچیس سالوں میں بہت سے ایسے اتا چڑھاؤ آئیں گے جو ان لوگوں کے دوارہ جھیلے گے اتا چڑھاؤ کی طرح ہی ہوں گے مجھے یہ چنتہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف پیسے پر اپنے دھیان لگائے بیٹھیں اور اپنی سب سے بڑی دولت پر دھیان نہیں دے رہے ہیں جس کا نام ہے شکچہ اگر لوگ لچیلے ہونے دیماغ کھلا رکھنے اور شکنے کے لیے تیار رہے ہیں تو ان پریورتن قابضیت بھی بہت امیر بن سکتے ہیں اگر لوگ یہ سوچیں گے کہ پیسہ ہی ان کی سمسیوں کو سلجا سکتا تو ایسے لوگوں کے لیے آگے آنے والا سمسی بہت پرسانی بڑا ہوا مردی سے سمسیوں سلجتی ہیں اور پیسہ آتا اگر آپ کے پاس پیسے کی سمجھ نہیں آئے تو پیسہ چاہیں آ بھی جائے پر چاہتا دیر تک نہیں سٹکتا زیادہ لوگ زندگی بھر یہی نہیں سمجھ پاتے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے پیسہ کماتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ کتنا پیسہ رکھ پاتے ہیں ہم نے لوڈے جیتنے والے ان گریب لوگ کی کہانییں سنی ہیں جو اچانک امیر بن جاتے ہیں پر کچھ سمیں بعد پھر سے وہ گریب ہو جاتے ہیں یہ لوگ لاکھوں کروڑوں جیتے ہیں اور پھر بھی لوڈ کر بہی آ جاتے ہیں جہاں سے پیسے کی سمجھ کیوں سکھائے جانی جائیے انہوں نے شریف کیا تھا آپ نے ان بیوشائی ایتلیٹک کہانیاں بھی پڑھیں ہوں گی جو چوبیس سالی عمر میں ہر سال کروڑ ڈالر کماتے ہیں اور چونتیس سالی عمر میں انہیں پل کے نیچے سونا پڑھتا ہے آج ہی کے اگوار میں ایک ہی واشکیڈ بال کھلاڑی کی خورت چھ بھی ہے جو ایک سال پہلے کروڑوں کا مالک تھا آج بہی یہ شکاہ کرتا ہے پھر رہا ہے کہ اس کے دوست وقیلو اس کے پیسے ہڑپ لیا اور اسی وجہ سے آج اسے اور اسے بہت کمل دوری پر کار دھونے کا کام کرنا پڑھ رہا ہے بہی صرف اندیس سال کا ہے اسے کار دھونے کے کام سے بھی نکال دیا اس کی وجہ یہ دی اس لیے کار صاحب کرتے سمجھ اپنی چیمپین سیپ ایک اندھانیس مرک کر دیا اور اس لیے اس کی خبر اگوار میں چھپ گئی بہے اپنے نکالے جانے کا برد کر رہا ہے اور کہتا کہ یہ بھید باب ہے انگوٹ ہی تو اس کی مہم جندگی اگلو دی نشانی اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس کی انگوٹی اتر با لیں گے تو اس کے پاس جندہ رہنے کا کوئی سہرہ نہیں مچے گا اور بہے مر جائے گا انیس سو ستانوے میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو نئے نئے کروڑ بڑی مرنا ہے ایک بار پھر یہ انیس سو بیس کے اچھال بالے دس کی یاد دیتا ہے حالانکہ میں خوش ہوں گی اتنی زیادہ لوگ امیر بنتے جا رہے ہیں ہم برنتوں میں انہوں نے چہتاب نہیں دینا چاہتا ہوں گی لمبے شمیہ بھی مات پھول لیں گے آپ نے کتنا پیسہ کمائے بل بھی مات پھول لیں گے آپ نے کتنا پیسہ لگا اور آپ نے کتنی فیڈیو تک اس پیسے کو شہر جا تو جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم کس طرح شروع کریں یہ مجھے بتائیے کہ جلدی سے امیر کیسے بنا جا سکتا ہے تو بے میرے جواب سے بہت نراس ہوتے ہیں میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں جو میرے امیر ڈیری نے مجھ سے بچپن میں کہا تھا اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو تمہارے پاس پیسے کی سمجھ ہونی چاہیے جب جب بھی میں امیر ڈیری سے ملتا تھا یہ بچار میری دماغ میں ہر بار ٹھوکا جاتا تھا جیسے میں نے کہا میرے پڑھیں لیکھیں ڈیری ہمیشہ کتابیں پڑھنے کے فادے بتاتے رہتے تھے دوسری تب میرے امیر ڈیری بیتی سا شہر تھا یہ پیسے کی سمجھ لکست کرنے پر جھوڑ دیتے تھے اگر آپ ایمپار اسٹیٹ بیلڈنگ بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک گھرہ گھڑا کھننا پڑے گا اور ایک مضبوط نیب ڈاننی ہوگی اگر آپ کسی اپنگر میں ایک گھر بنانے جا رہے ہیں تو اس کو تو آپ کو صرف چھے انچ کا کنکریٹ کا اسلائب ڈاننا ہوگا جاتا لوگ امیر بننے کے چکر میں چھے انچ کے اسلائب پر ایمپار اسٹیٹ بیلڈنگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں ہمارا سکول سسٹم اس زمانے کا جب کھیتی کسانے ہی ارد بیوستہ کا آدھار تھی آج بھی یہ بینہ نی کے گھروں میں بھروسہ کرتا آپ کا فرس آج بھی لوگ پر یہ اسلائے سکول سے نکلنے والے بچوں کی کوئی آرتی نیب نہیں ہوتی ایک دن جب انہیں نید نہیں آتی اور بھی کرج میں ڈوب جاتے تو بے امیر کی سامنے کو دیکھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسے کی جو سمجھے ان کی سامنے کھڑی ہے اسے امیر ہو کر ہی سلجا جا سکتا ہے امارت بننا شروع ہو جاتی ہے یہ تیزی سے اوپر اڑتی ہے اور جلد ہی ایمپار اسٹیٹ بلڈنگ کی بجائے ہمارے پاس سر بھی یا کنم تابر ہوتا ہے اور ہماری راتوں کو نیند ایک بار پھر اڑ جاتی ہے مائک اور میری دونے ہی بگل سمجھے کیونکہ ہماری آرتی کی مجبوت تھی اور پیسے کی سمجھے ہمیں بچپن سے ہی سکھائے گئی دی دیکھا جائے تو ایک آنٹینڈنگ شاید دنیا سب سے بورنگ بھی سائے ہیں یہ بہت الجن بھرہ بھی سائے بھی ہے پرندو اگر آپ لمحے سمجھے تک امیر بنے رہنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے مہتپول بھی سائے بھی ہے سوال یہ ہے کہ آپ اس بورنگ اور الجن بھرے بھی سائے کو اپنے بچوں کس طرح سکھا سکتے ہیں اس سوال کا جواب ہے اسے آسان بنا کر پہلے اسے تذبیری کے ذریعے شکھائیں امیر ڈینی نے مائک اور میرے لیے ایک مجبوت آرتنگ نیم ڈالی تھی جو کہ ہم لوگ چھوڑے بچے تھے اس لیے انہوں نے ہمیں سکھانے کا ایک آسان طریقہ ایزاد کیا سالوں تک بھی چیتر بناتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ سبدوں کا استعمال کر کے ہمیں سمجھاتے رہے ہیں جب مائک اور میں نے ان آسان ڈائیگرام کی مدد سے آرتی سبدہ بلی اور پیسے کے کھیل کو سمجھ لیا تو اس کے کئی سالوں بعد امیر ڈینی انکو کو یوڑنے سوری کیا آج مائک کو جتنے ایک آنٹنگ بیسلیشل کی ضرورت ہے میں اسے بھی کہیں سکچم اور جٹل بیسلیشل کر سکتا ہے اس کے پاس دس ارب ڈالر کا سامارات ہے میں اتنا زیادہ ایڈین بیسل نہیں کرتا کیونکہ میرا سامارا چھوٹا ہے پر پرندو ہم دونوں کی ہی نیم آسان نہیں تھی آگے آنے والے پیسٹوں میں میں آپ کے سامنے بھائیں آسان سے چتر کھیچوں گا جو مائک کے ڈائیگرام نے ہمارے لئے کیچے تھے حالانگی بیپ آسان ہے پرندو ان چتروں کے سارے انہوں نے دو چھوٹے بچوں کو ٹھوس اور غیری نیم پر دولت کا بڑا محل بنا سکایا نیم ایک آپ کو سمبتی ایسٹیٹس اور دائیت لائبلیٹیج کا انتر پتہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ سمبتی ہی خریدنی چاہیے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بس اتنا ہی جاننے کی ضرورت ہے یہ پہلا نیم ہے یہی اکلوتا نیم ہے یہ بہت آسان لگتا پرندو جاتا لوگ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نیم کتنا مائد پڑا ہے جاتا لوگ پیسو کی سمجھنے ہم صرف اس لیے الجے رہتے ہیں کیونکہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سمبتی اور دائیت میں کیا فرق ہوتا ہے امیر لوگ سمبتی اکھٹا کرتے ہیں گریب اور مد بھرگی لوگ دائیت اکھٹا کرتے ہیں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ ان لوگ کو یہ لگتا ہے کہ بس سمبتی اکھٹی کرتے رہے ہیں جب امیر لوگوں نے مائگ اور مجھے بتایا تو ہم نے سوچا کہ بے مجھا کر رہے ہیں ہم دو بچے امیر بننے کا جاننے کے لیے اتنی حیران پرشان تھے جبکہ اس کا جواب اتنا آسان تھا یہ اتنا زیادہ آسان تھا کہ ہمیں اس بات پر سوچنے کے لیے بہت دیر تک ٹھہرنا پڑا سمبتی کیا ہوتی ہے مائگ نے پوچھا ابھی اس بارے میں چیدہ مت کرو امیر ڈیری نے کہا ابھی سرے اس پیچار کو اپنی دماغ میں گھس جانے دو اگر تم اس سے آسانی سے سمک سکتے ہو تو تمہارے جنگی کی ایک یوز نہ ہوگی تمہیں جنگی بھر پیسے ہوگی کبھی دیکھت نہیں آگی یہ آسان ہے اس لیے اسے اندیگہ کر دیا جاتا ہے آپ کا مطلب یہ کہ ہمیں بس اتنا ہی جاننے کی ضرورت ہے کہ سمبتی کیا ہے یہ جاننے کے بعد اس سمیں حاصل کرنے اور امیر بن جائے میں نے پوچھا امیر ڈیری نے ہمیں بڑی ہاں یہ اتنا ہی آسان ہے اگر یہ اتنا آسان ہے تو پھر تو پھر ہر آدمی امیر کیوں نہیں بن جاتا میں نے میں نے پوچھا امیر ڈیری مسکرائے کیونکہ لوگ سمبتی اور دائت میں فرق نہیں کر باتے مجھے یاد ہے میں نے پوچھا تھا بیشک لوگ اتنے مرک کیسے ہو سکتے ہیں اگر یہ اتنا آسان ہے اور اتنا مہت پول ہے تو ہر کوئی اسے جاننا یا کھوجنا کیوں نہیں چاہتا سمبتی اور دائت کیا ہوتے ہیں یہ سمجھانے میں امیر ڈیری کو بس کچھ ہی منٹ لگی بڑے لوگ کو یہ نیم سمجھانے میں کچھ بہت کٹائی ہوتی کیونکہ بڑے لوگ زیادہ اسمارڈ ہوتے ہیں میں نے اکثر دیکھا کیا جاتا لوگ آسان بیچار کو ہی نہیں سمجھ پاتی اس کا کارل یہ ہے کہ ان کی سکچہ الگ طرح سے ہوئی ہے انہیں دوسری پروگیشنل سے پڑھا جائے جیسے بینکرز ایکاؤنٹینٹس ریالشٹیر ایچینٹس فینینچیل پھلانے سے اتنا دی جاتا بڑے لوگ کے سامنے مسکلی یہ ہوتی ہے کہ انہیں بہت کچھ بھوننا پڑتا ہے اور ایک بار پھر اسے بچہ بننا پڑتا ہے سمجدار بیچ کو اکثر ایسا لگتا ہے کہ آسان پری بھاسوں پر دھیان دینا مرگ کھتا ہے امیر ڈیڈی کس داد میں یقین کرتے تھے کیپ اٹس سمپل اسٹوپیٹ مرگ اسے آسان ہی رہنے دو اس لیے بھی ہم دو چھوٹے بچوں کے سبق کو آسان بناتے ہیں اس طرح انہوں نے ہماری پیسوں کی نیگ کو زیادہ مجبود بنا دیا تو دکت یا اولین کس بات سے آتی ہے یا اتنی آسان چیز کس طرح کٹنگ بن جاتی ہے کوئی ایسی سمپلی کیوں کریتا ہے جو اصل میں دائد بہتی ہے اس کا جواب ہمیں اپنی بنیادی سکچوں میں ملتا ہے ہم ساشا رکتہ سبتر دھیان دیتے ہیں اور پیسے کی ساراکتہ اندیغہ کر دیتے ہیں کوئی بستو سمپتی ہے یا دائد یہ کیسا پتا چلے گا اگر آپ سچ مجھنجن میں پھسنا چاہے تو ان سبدوں کو ڈسکرنری میں دیکھ لیں میں جانتا ہوں کہ وہاں دی ہوئی پریوازہ کسی کسی کونٹینڈ کو اچھی لگتی ہوں گی پرنتو دکت یہ ہے کہ آپ آدمی انہیں پوری طرح سے نہیں سمجھ پاتا پھر بھی ہم بیسک لوگ یہ ماننے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے سمجھے امیٹیڈ نے ایک بار کہا تھا سمپتی کو سبدوں کے نہیں انکھوں کے دورہ پڑھا جاتا اگر آپ انکھوں کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو سمپتی اور جیبین خود گھڑے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا ایک آنٹنگ میں انکھ ماتپور نہیں ہے مہتپور تو وہ بات ہے جو انکھ آپ کو بتا رہا ہے یہ سبدوں کی ہی طرح سبد ماتپور نہیں ہوتے مہتپور بہے بات ہوتی ہے جو سبدوں کے جریعے بتا جاتے ہیں کئی لوگ پڑھتے ہیں پرنتو زیادہ سمجھ نہیں پڑھ یہ ریڈنگ کامپیہیرشن یا پڑھے ہوئے کو سمجھنے کی قابلیت ہوتی ہے اور اس چہتر میں ہم سب کی الگ الگ قابلت ہوتی ہے ہدا رہی میں نے حالی میں ایک نیا بی سی آر کریدہ اس کے ساتھ نردے سے پستک بھی تھی جس میں سمجھایا گیا تھا کہ اپنے بی سی آر کو کس طرح پروگرام کیا جاتا ہے میں شکنوار کی شام کو آنے والے اپنے فیبریٹ ٹی وی شو کو ریکارڈ کرنا چاہتا تھا پر اس نردے سے پستہ کو پڑھتا ہے میں پاگل ہوگا مجھے دنیا میں کوئی بھی کام اتنا مشکل نہیں لگ رہا تھا جتنا کہ اپنے بی سی آر پروگرام کرنا میں سب دو کو پڑھ سکتا تھا پرند اس کے بعد مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا مجھے سب دو کو پہچاننے میں مل رہا تھا پرندو انہیں سمجھنے میں مجھے احب مل رہا تھا اور یہی جاتا لوگ کے ساتھ پیسے کی معاملے میں ہوتا ہے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو انکو کو پڑھنا اور انہیں سمجھنا آنا چاہیے میں نے اپنی امیر ڈیڈی سے یہ بات ہزاروں بار سنی ہے اور میں نے بھی سنایا ہے امیر لوگ سمپتی اکھٹی کرتے ہیں جبکہ امیر اور مدبر کی لوگ دائد اکھٹی کرتے ہیں یہاں یہ بتا جا رہا ہے کہ سمپتی اور دائد میں کیا فرق ہوتا ہے اور زیادہ ایکانٹینڈ اور فائنینشیل پریوکیشنل پریوانسوں پر پر آپس میں شیمن نہیں ہوتے ہیں پرنت یہ آسان چتریہ ریغہ چتر دو چھوٹے بچوں کے لئے مضبوط اور بیتی نیب ڈالنے میں بڑے کام آئے بہت چھوٹے بچوں کو شکانے کے حساب سے امیر ڈیڈی نے ہر چیز کو بہت آسان بنائے رہا اور جہاں تک بن پڑا انہوں نے چتریہ ریغہ چتر کا پریوز یادہ کیا سبدوں کا اپیو کم سے کم کیا اور انکو کا تو کئی برسوں تک استعمال ہی نہیں کیا یہ ایک سمپتی کا کیس فیلو کیپٹن ہے آئے بی آئے آئے اوپر بی آئے نیچے سمپتی بائیں دائیں اوپر دیا ہوگا باکس ایک انکم اسٹیٹمنٹ ہے جسے اکثر لاب اور ہانی کا اسٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ آمنی اور خرج بتاتا آنے والا پیسہ اور جانے والا پیسہ نیچے کا چتر بیلنس ہی رہا ہے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سمپتی اور دائت کو ایک ساتھ مل کر دیکھا جاتا ہے یعنی انہیں بیلنس کیا جاتا ہے کچھ لوگ جس میں پیسے کی سمجھ نہیں ہوتی انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس سیٹ کے بیچ کے سمجھ کو نہیں جانتے ہیں یہ سمجھ جاننا بہت جروری ہے پیسے کی تنگی کی اصلی بجائی یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمپتی اور دائت کے بیچ کے اندر کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے ہیں اکثر ان دونے سبدوں کی پریباسائیں بھی سمجھیں کر دیتی ہیں اگر آپ کو دبدہ میں پڑھنا اچھا لگتا تو آپ سب کو اٹھا کر اس میں سمپتی اور دائت سبدوں کا مطلب دیکھ لیں اب ان پریباسائیں مطلب کے کانٹینٹ کو تو اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے پرنتو عام آدمی کے لیے یہ بیسے ہی بات ہو گئی جیسے پریباسائیں مطلب منٹرین جیسے کسی بدیسی بحاسوں میں لکھ دیا گیا ہو آپ پریباسائیں میں لے کے ہوئی سبدوں کو تو پڑھ سکتے ہیں پرنتو انہیں اچھی طرح سمجھ نہ کٹھے نہیں اس لیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا میرے امی ڈیڈ نے ہمیشہ دونے چھوٹے بچوں کو یہ آسان پریباسائیں سکھائی سمپتی بھائی ہوتی ہے جو آپ کی جن میں پیسے لاتی ہے اچھی آسانہ اور ایکیوں میں آنے والی پریباسائیں یہ ایک دائت کا کیس پھیلو پیٹن ہے آئے اوپر بی آئے نیچے سمپتی بھائیں دائت دائیں تیر بھی بی آئے دائیں اب جو بھی سمپتی اور دائت کی چوتے سمجھا گیا ہے اس لیے سبدوں میں دیں گے پریباسائیں سمجھنا زیادہ آسان ہوگا سمپتی بھائی چترہ جو میری جیم میں پیسے لاتی ہے دائت بہچی ہے جو میری جیم سے پیسے نکالتی ہے باستہ میں آپ کو اتنا ہی جاننے کی ضرورت ہے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہوں تو آپ جنگ کی بر سمپتی خریدتے رہی ہیں اگر آپ مدد رہی بھر آبن شاہتے ہیں جو آپ دائتша اٹھتے رہی ہے ان کے بیچے فرق نہ جانسے زیادہ لوگ جیم میں پیسے تنگی سے پرشان رہتے ہیں پیسے اور اس لیے پرشان رہتے ہیں اس لیے انگل یہ سمجھ باتا ہے کیونکہ کذ chim آنؓین کے سامنے پیسے کی مشکل آ رہی ہے یہ سمجھ لینے چاہیے کی سب دو یا انکوں میں ایسا کچھ ہے جسے بھی پڑھ نہیں پا رہا ہے کوئی چیز ٹھیک سے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے امیر لوگ اس لیے امیر ہوتے کیونکہ اس ماملے بے پیسے کی تنگی سے پرسان لوگ سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں تو اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں اور اپنی دولوں کو بنایا رکھنا چاہتے ہیں تو پیسے کی سا جاتا ہے سمجھداری مہت پولا سب دو میں بھی اور انکوں میں بھی چتروں میں جو تین لگے ہیں بے پیسے سے بہاب یعنی سکیش فلو کو بتاتے ہیں دھیان رکھیں صرف انکوں سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی اور صرف سب دو سے بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی مہد دو پوری کہانی کا ہوتا ہے کہ کسی بیتی کی ریپورٹ میں انکوں کو پڑھنا یا کہانی ڈھونڈ لے کی طرح ہی ہے پیسے کہاں جا رہا ہے اس بات کی کہانی اسی فیدی پریوار کی پیسے کی کہانی یہ ہوتی ہے کی بے امیر بننے کے لیے والی محنت کرتے جاتے ہیں اس کا کارل یہ نہیں ہے کہ بے پیسے نہیں کما دے اصلی کارل یہ ہے کہ بے زندگی پر سمجھدی کی جگہ دائد کھریدتے رہتے ہیں ادھر کے طور پر یہ ایک گریب آدمی یا گھر رہنے یا گھر پر رہنے والے نوجبان کا کیس پھولو پیٹن ہے روزگار آئے تنکہ بے آئے تنکہ بے آئے ٹیکس بھوزن کراہ بٹے کپڑے مرونے یادتا سمپتی دائیت پر یہ مد بھرگی آدمی کیس پھولو پیٹن ہے روزگار بے آئے بٹے بے آئے سمپتی دائیت روزگار آئے تنکہ بے آئے ٹیکس مارڈ شسٹر آئے بھوزن کپڑے مرونے سمپتی دائیت مارڈگے مارڈگیز کمپوٹر کیس لونز کریٹ کارڈ یہ ایک امیر آدمی کا کیس پھولو پیٹن ہے آئے سمپتی بے آئے داد یہ آئے ڈیوٹینڈ بے آئے کراسے آئے روزگار آئے ڈی بٹے بے آئے سمپتی سٹاک بانڈ سمپتی سٹاک بانڈ نوٹی شیئر اسٹیٹ کوشلی سمپتہ جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی چتر بہت زیادہ سرل بنا دیئے گئے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو جندہ رہنے کے لیے خرچ کرنا پڑا تھا ہم سبھی کر روٹی کپڑے اور مکان کے جو ہوتی ہے چتر یہ بتاتے ہیں کہ گئی مد بھرگے اور امیر آدمی کی جنگیوں میں پیسہ کیس طرح آتا جاتا ہے کیش فولو پوری کہانی بتا دیتا ہے اس کہانے میں یہ بتا جاتا ہے بہے آدمی اپنے پیسے کا کس طرح اسمر کرتا ہے ایک بار پیسہ ہاتھ میں آ جانے کے بعد بہے اس پیسے کے کیا کرتا ہے میں نے اپنی کہانی امیرکا کے سب سے امیر وقتی میں سے اس لیے شروع کی تاکہ میں یہ بتا سکوں کی اتنی سارے لوگ کی سوچ میں کہاں گلتی ہوتی ہے گلتی یہ ہوتی ہے کہ بے یہ مانتی ہیں کہ پیسے ساری سمجھ سے سولت جاتے ہیں اس لیے جب لوگ مجھ سے فٹا فٹ امیر بننے کے نقصے پھولتے ہیں تو میں کام جاتا ہوں یہ یا یہ کہ انہیں کہاں سے شروع کرنا چاہیے میں اکثر سنتا ہوں میں قرض میں ہوں اس لیے مجھے اور زیادہ پیسہ کمانا چاہیے پر انتو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ پیسے سے سمجھے نہیں سوجاتی سچ کہا جائے تو اس سے سمجھے اور زیادہ بڑھا جاتی ہے پیسہ ہماری انسانی کمجھوڑی ہوا اکثر زیادہ بارتا ہے پیسہ اکثر ہمارے ایسے پیلو پر روشنی جالتا ہے جس کے جس کے بارے میں ہم انجان رہتے ہیں اس لیے اگر کسی آدمی کو اچانک بہت سی دولت مل جائے جیسے پیترک سمبتی تنکھا میں بھاری بڑھ دریجیا اس کی لوٹری لگ جائے تو پیسے ملنے کے کچھ سمی بعد بہت اپنے پرانے حال میں پہنچ جاتا اور کئی بار تو اسے بھی بورے حال میں پیسہ آپ کو دماغ میں چل رہے ہیں کیس پھول پیٹرن کو جاگر کرتا اگر یہ پیٹرن ایسا ہے کہ اپنی پوری کمائی خرچ کرنی ہے تو اس بات کی بہت سمامنا ہے کہ آپ کی آمنی بڑھے گی تو آپ کا خرچ اپنے آپ بڑھ جائے گیا اس لیے یہ کہا پت سیئی ہے موسک اور اس کے پیسوں سے ساندان دابطیں ہوتی ہیں میں نے یہ کئی بار کہا کہ ہم اسکول اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم سا چڑھ اور بے وشائق قابلیت کو حاصل کر سکیں نچل اپ سے یہ دونہ بہتیس بہت پور ہے ہماری بے وشائق بلولیت کی کارل ہی ہم پیسہ بنانا سیکھتے ہیں انیس سو ساٹھ کے دیسے میں جب میں ہائی اسکول میں تھا یہ مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی پڑھنے لکھنے میں اچھا تو یہ ہونیار بندارتی آگے جا کر ڈاکٹر بنے گا اکثر اس بچے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا بھے ڈاکٹر میں چاہے گا یہ مان لیا جاتا تھا اس کا کارل یہ تھا کی اس کا کارل یہ تھا کی اس دھندے میں سب سے زیادہ پیسہ نظر آتا تھا آج ڈاڑڑوں کے سامنے پیسہ بہت سے سنگر ہے جو بھگوان نہ کرے کسی اور کے سامنے ہوں بیما کمپنیاں اس میں بے سائبر کابو کی ہیں سرکار بھی دخل دے رہے ہیں یہ آج بچے اس کو آج بچے باسکیٹ بال اسٹار بننا چاہتے ہیں ٹائگر بوٹس کی طرح گولپ ہر بننا چاہتے ہیں کمپونر بیسیسک بننا چاہتے ہیں مومی اسٹار راک اسٹار بیوٹی کین یا بول اسٹریٹ پر ٹریٹر بننا چاہتے ہیں اس لی کیونکہ اب دولت سورت اور ریزن انہی جواب پر ہے اسی کارل اسکول میں بچوں کو اچھا بڑھنے کے لیے پیرے کرنا مشکل ہو گیا آج بے جانتے ہیں کہ بے شائک سپلتا کا شائچڑک سپلتا سے کوئی چیزہ سمجھ نہیں ہے ایسا کبھی ہوا کرتا تھا چونکہ بیدارتی میں اسکول چھوڑتے سمیں پیسے کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے اس لیے کروڑوں پڑھے لیکن لوگ اپنے کربار میں تو سپڑھ ہو جاتے ہیں پرندی میں بے پیسے کی تنگی سے جھوٹے رہتے ہیں بے اور زیادہ محنت کرتے ہیں پرندی اپنی سمجھوں میں جیت نہیں پاتے ہیں ان کی سکچوہ میں کمی یہ نہیں کہ انہیں اس پیسہ کمانا سکھا جا گیا بلکہ یہ ہے کہ انہیں پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ نہیں سکھا گیا پیسہ بنانے کے بعد اس کا کس طرح استعمال کیا جائے اور اسے کس طرح سمال جائے اسے پیسے کو سمجھ کرتے ہیں پیسے ایک بار کمانے کے بعد کیا کیا جائے اسے اپنے پاس کتنے لمبے سمجھ تک رکھا جائے اور اپنے پیسے سے کڑے محنت کیسے کربائے جائے جاتا لوگ یہ نہیں بتا پاتے کہ ان کی پیسے کی تنگی کر رہا کیا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان میں کیس پھولوں سمجھ نہیں ہوتی کوئی آدمی بہت پڑا لکھا ہو سکتا ہے اپنے کاروبار میں سفل ہو سکتا ہے پرندی ہو سکتا ہے کہ اس میں پیسے کی بلکل بھی سمجھ نہ ہو ایسے لوگ اکثر جب سے زیادہ کڑے محنت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کڑے محنت کرنا تو سیکھا ہے پرندو پیسے سے اپنے لئے کڑے محنت کروانا نہیں سیکھا یہ کہانی بتاتی ہے کہ پیسے کا سکھ بھرا سبنا کس طرح دکھ بھرے سبنے میں بدل جاتا ہے کڑی محنت کرنے والے لوگ کی فلمی کہانی ایک گھسے پٹے ٹھررے پر چلتی ہے حال میں شادی شدہ خوش بہت پڑے لے کے پتی پتنی ساتھ ساتھ کرائے کے نیاکان میں رہتے ہیں کرائے کے مقام میں رہنے لگتے ہیں جلدی انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ بھی پیسہ بچا رہا ہے کیونکہ دو لوگ کے ساتھ ساتھ رہنے کا خرق بھی لگمک اتنا ہی ہوتا جتنا کی اکیلی آدمی کا سمیہ یہ ہے کہ جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں وہ چھوٹا ہے بے اپنے سپنوں کا گھر کھریدنے کے لیے پیسے بچانے لگتے ہیں تاکہ بچے پیدا کر سکیں اب ان کے پاس دو تھنکائی ہوتی ہیں اور بے اپنے کریئر پر زیادہ دھیان دینے لگتے ہیں ان کی عامنی بڑھنے لگتی ہے جیسے جیسے ان کی عامنی بڑھنے لگتی ہے ان کی خرق بھی بڑھنے لگتی ہیں زیادہ لوگ کیلئے پہلے نمبرہ خرص ہوتا ہے ٹیکس کئی لوگ سوچتے ہیں انکم ٹیکس پر زیادہ لوگ کیلئے سب سے بڑا ٹیکس ہوتا ہے سوشل سیکریٹی ٹیکس کرمچاری کو ایسا لگتا ہے کہ سوشل سیکریٹی ٹیکس میڈی کیئر ٹیکس کو ملا کر کل ٹیکس لگبخ ساڑھے ساتھ فیزدی کی قریب کل ٹیکس لگبخ ساڑھے ساتھ فیزدی کی قریب سوشل سیکریٹی اتنے ہی رقم ملانی پڑتی ہے مددے کی بات یہ ہے کہ یہ وہے ویسا جو آپ کو بس آپ کو نہیں لے سکتا اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے بیدن میں سے کٹے سوشل سیکریٹی ٹیکس کی رقم پر انکم ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے اور یہ ایسی آمنی ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے بلکہ سیدھے ہی سوشل سیکریٹی میں چلی گئی ہے پھر دائد بننے رکھتے ہیں اسے سمجھانے کے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم واپس یوبہ پتی پتنی کی کہانی کی طرف چلیں ان کی آمنی بڑھنے کی قرار بھی فیصلے کرتے ہیں کہ آپ بے قرائے کے مقام میں نہیں رہیں گے بلکہ اپنے سپنوں کا گھر کھریز لیں گے جب بے اپنے گھر میں پہنچ جاتے ہیں تو ان پر ایک نئے ٹیکس کا وہ آ جاتا ہے جسے پیروبٹی ٹیکس کہتے ہیں پھر بے لوگ ایک نئی کار کھریتے ہیں یا نئے فنیجر نئے سامان کریتے ہیں بے کرج میں ہیں اور انہیں بہت سے مات گئے جڑڑ اور کریٹ کارڈ چکانے ہیں اب بے چوہا دوڑ میں فت چکے ہیں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے بے اور کڑی محمد کرتے ہیں پھر کریا پھر دھوڑا جاتی ہے زیادہ پیسہ آتا ہے اس پر زیادہ ٹیکس لگتا ہے جسے بے کریٹ قریب بھی کہا جاتا ہے تب ہی ان کے پاس ڈاک میں ایک اور کریٹ کار آ جاتا ہے بے اس کا استعمال کرتے ہیں بے ختم ہو جاتا ہے تب ہی ایک لون کمپنی کا آدمی آ کر انہیں بتاتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی سمپتی ان کی گھر کی قیمت بڑھ گئی ہے کمپنی انہیں ایک بل کانسلیشن لون دینے کا اوپر دیتی ہے کیونکہ ان کی کریٹ بہت اچھی ہے کمپنی یہ بھی بتاتی ہے کہ سمجھداری اسی میں ہوگی بے اپنے اونچھی بیاد در پر لیے گئے کنجومر لون کو ان کے کریٹ کارڈ سے چکا دیں اور اس کے علاوہ ان کے گھر پر لگنے والے بیاد سے انہیں ٹیکس میں چھوٹ بھی ملے گی بے ایسا ہی کرتے ہیں اور زیادہ بیاد در بالے کریٹ کارڈ کا بھوکتان کر دیتے ہیں اس کے بعد بے رہت کی سانجھ لیتے ہیں اور انہیں کریٹ کارڈ کا حساب ساپ کر دیا ہے اب انہوں نے اپنے بھوکتان لوگوں کو ہوم مارڈ گیز میں بدل لیا ہے ان کا بھوکتان بھی کم ہو جاتا کیونکہ انہیں اپنے کرج کو تیس سال کی قسطوں میں چکانا ہے سمسیاں میں نبرنے کا یہی سمارٹ طریقہ ہے ان کی پڑوں سے آتی ہیں اور انہیں شاپنگ پر چلنے کا نیوتہ دیتی ہیں میموریل ڈے کی سیل لگی ہوئی ہے یہی تو موقع ہے کچھ پیسے بچانے کا بے اپنے آپ سے کہتے ہیں میں کچھ نہیں خریدوں گا میں تو صرف دیکھنے جا رہا ہوں پرنتو اگر کوئی چیز جم جائے تو اسے خریدنے کی امید میں بے اپنے کریٹ کارڈ پر لے جانا نہیں بھونتے میں ایسا یو بس دمپتی سے ہر سمیں ٹکڑاتا ہوں اپنے ان کی نام بدلتے رہتی ہیں پرنتو ان کی پیسوں کی تنگی ایک سی ہی رہتی ہے بے میری چرچہوں میں یہ سننے کے لیے آتے ہیں کہ میں اس بارے میں کیا کہتا ہوں بے مجھ سے بولتے ہیں کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اور زیادہ پیسہ کیسے کم آ جا سکتا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اور زیادہ پیسہ کیسے کم آ جا سکتا ان کی کھرچی لی عادتوں نے انہیں اور زیادہ کمانے کیلئے مجبور کر دیا ہے بے اتنا بھی نہیں جانتے کہ دراصل سمسیہ پیسہ کمانے کی نہیں ہے پیسہ صحیح طرح سے کھرچ کرنے کی ہے یہی پیسے کی تنگی کی کارڑا یہ سمسیہ اس لیے پیدا ہوتی کیونکہ ان میں اس پیسے کی سمجھ نہیں ہوتی یہ سمسیہ اس لیے اور بھی بھائیانک ہو جاتی کیونکہ بھی سمپتی اور دائیت کے فرق کو نہیں سمجھ باتے میرا ماننا ہے کہ زیادہ پیسے ساعت کبھی کسی وہ پیسے کی سمسیہ سمجھتی ہے سمسیہ سبداری مسئلتی ہے میرا ایک دوست بار بار کرد میں فسے لوگوں کو یہی سلا دیتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ نے اپنے آپ کو کسی گھڑے میں فسا لیا ہے تو گھڑا کھوڑنا بند کر دو میری ڈیڈی بچپن میں ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جاپان نے تین طاقتوں کو مانتے تھے تلوار کی طاقت رتنوں کی طاقت اور دربر کی طاقت تلوار ہتھیاروں کی طاقت کا پرتیق تھی امیرکا نے ہتھیاروں پر کھرب و ڈالر کھرج کر دیئے اور اسی کارلوب آج بیس میں سب سے طاقت بڑھتے تھے رتن پیسے کی طاقت کا پرتیق ہے اس کا حبت میں کس تو سچا ہی ہے یہ سلم نیم یاد رکھو جس کے پاس سوڑا ہے بہی نیم بناتا ہے جس کے پاس سوڑا بہی نیم بناتا ہے درب آتم گیان کا پرتیق ہے جاپانی دن کتھا گینوزار یہ آتم گیان ان تینوں میں سب سے قیمتی بست ہوئے گریب اور مدبر لوگ اکثر دھن کی طاقت سے نینتر ہوتے ہیں بے صبح صبح اٹھ کر کڑی ملت کرنے یعنی نوکری کرنے چلے جاتے ہیں اور خوش سے یہ تک نہیں پہنچتے کیا ایسا کرنا سمجھ داری ہے پیسے کی سمجھ نہ ہونے کی قرار زیادہ تر لوگ پیسے ہوگی ڈرامنی طاقت کو یہ ایساعت دے دیتے ہیں کی بے انہیں قابو میں کر لیں پیسے کی طاقت ان کے بیرود میں استعمال ہوتی ہے اگر بے دربت کی طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو بے خوش سے یہ سوال پوچھتے ہیں کیا اس میں سمجھ داری ہے بہت بار اپنی اندرونی سمجھ داری پر بھروسہ کر کے بجائے لوگ بھیڑ کے ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں بے کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ابھی لوگ ایسا کرتے ہیں بے سوال پوچھنے کے بجائے نکل کرنے لگتے ہیں اکثر بھی نا سمجھ دیئے کہ بہی دور آتے ہیں جو انہیں اس سے کہا گیا ہے اس طرح کی بچار کی آپ کا گھر آپ کی سب سے بڑے پونچی ہے آپ کا گھر آپ کا سب سے بڑے نمیز ہے اگر آپ زیادہ کرد لیتے ہیں تو آپ کو ٹیکس میں زیادہ چھوٹ ملے سرشچی نوکری کھو جو اور گلتیاں مت کرو خطرے مت اٹھاؤ ایسا کہا جاتا ہے کہ جاتا لوگ کے لئے محصبی ڈرابنی چیز ہوتی ہے بھیڑ کے سامنے بولنے کا ڈر منوبگیانی کہتے ہیں کہ جاتا لوگ سواجنک منز پر بولنے سے اس لئے لڑتے ہیں کیونکہ انہیں یہ ڈلہ ہوتا ہے کہ ان کی برائی ہوگی بول لوگ واقع ان کی ہشی مڑائیں گے بے اکیلے رہ جائیں گے سب سے کٹ جائیں گے اور برازے سے الگ تھلک کر دی جائیں گے سب سے الگ ہونے کا ڈر یا اکیلے رہ جانے کا ڈر ہی سب سے بڑا کارہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ اپنی سمجھ سے حال کرنے کے لئے نئے طریقے نہیں نولتے ہیں اس لئے میری پڑھے لکھے ڈیڈی کہا کرتے تھے کہ جاپانی لوگ درپڑ کی طاقت کو سب سے زیادہ مہت دیتے ہیں زیادہ مہت دیتے تھے کیونکہ اب انسان درپڑ میں کیونکہ جب انسان درپڑ میں خود کو دیکھتا تب ہی اسے سچائے کا پتہ چلتا اور زیادہ لوگ خطرے مت اور زیادہ لوگ خطرے مت اٹھا اس لئے کہتے ہیں کیونکہ بھی خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں یہ کسی بھی چیز کے بارے میں کہا جا سکتا جیسے کھیل میں دھن جیسے کھیل میں سمندوں مکہرین میں دھن میں اسی در اسی سمجھ سے کٹ جانے کے لئے لوگ لیگ پر چلتے ہیں اور سمجھ کی شائکت مانتا اور لوگ پر چلتے کے خلاب نہیں جاتی آپ کا گھر ایک سمپتی ہے بل کنسولیوڈیشن لون لو اور کرد سے باہر نکل جاؤ کڑی محنت کرو اور پر موشن کا سوال ہے ایک دن میں بائیس پریسیڈن بن جاؤ پیسے بچاؤ جب میری تنکہ بڑھے گی تو میں ایک بڑا گھر کھری لوں گا میں چل فنڈ شرک چید ٹکل می ایل مو ڈالز ابھی سٹوگ میں نہیں پرنت میرے پاس ایک ڈالر رکھی ہوئی جو دوسرا گرار اب تک لینے نہیں آ رہا بھیل کے ساتھ چلنے اور پڑھوشی کی ایسو آرام کی نکل کی کار پیسے ہوئی بہت سمجھیں بیادہ ہوتی کئی بار ہم سبی کو درپر میں دیکھنے کی ضرور ہوتی اور ہمیں اپنے درپر کی بجائے اپنی اندوری سمجھداری سے سوزنی چاہیے جب میں اور میں سولہ برس کی ہوئے تو ہمیں اسکول میں سمجھیں آنے لگی ہم برے بچے نہیں تھے ہم کیبل اپنے آپ کو بھگر سے الگ کر رہے تھے اسکول کے بعد اور سنیوار رویوار کو ہم مائک کی ڈائیڈی کے لیے کام کرتے تھے مائک اور میں اکثر گھنٹوں تک اس کے ڈائیڈی کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے جب بھی اپنے بینکرز بکیلوں ایک آنٹران بیکپرن نبیش کو مینیجر اور کرمچاریوں کے ساتھ چرچہ کرتے تھے مائک کی ڈائیڈی نے تیرہ سال کے عمر میں اسکول چھوڑ دیا تھا اور اب بھی پڑھے لکھے لوگ کی راستہ دیکھا رہے تھے انہیں آدھے سو نردیج دے رہے تھے ان سے سوال پوچھ رہے تھے پڑھے لکھے لوگ ان کی ایک آباد پر دور چلے آتے تھے اور ان کو گسے ڈر دے تھے یہ آدمی کبھی بھر کے ساتھ نہیں چلا اس آدمی نے خود کی دم پر سوچ اور فیصلے کی انہیں ان سب دو سے چڑھ ہوتی تھی ہمیں اس لیے کرنا پڑھے کیونکہ سب ہی لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں بے نہیں ہو سکتا بے بہت چلتے تھے اگر آپ ان سے کوئی کام کرونا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو باز اتنا ہی کہنا تھا مجھے لگتا کہ آپ اسے نہیں کر سکتے مائک اور میں ان کے ساتھ دہ کر جتنا سیکھ اتنا ہم نے ہم نے سکول میں بتائے سالوں میں کبھی نہیں سکھائے کالیج میں نہیں مائک کی ڈائیڈی کے پاس سکول کی سچا تو نہیں تھی پرندہ ان کے پاس پیسے کی سچا تھی اور اسی پیسے کی سمجھ کیوں سکھائے یا نہیں جائیے کال بے سپل بھی تھے بے ہمیں بار بار بتا کرتے تھے ایک سمجدار آدمی اپنے سے زیادہ سادہ سمجدار لوگ کو نوکلی پر رکھ سکتا ہے اس لیے مائک اور مجھے سمجدار لوگ کی باتیں سننے اور ان سے سیکھنے کا لاب ملا پرندہ اس کی کال مائک اور میں دونوں ہی اس سماجی مانتا کے ساتھ نہیں چل پائے جو ہمارے سچنگ میں سکھاتے تھے اور اس بجا سے کئی سمجدار پیدا ہوگی جب کوئی ٹیچر کہتا تھا اگر تمہیں اچھی نمبر نہیں ملتے تو تم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے تو مائک اور میں اپنی بہن چلا لے دیتے جب ہمیں گھسے پیٹے ٹھرے پر چلنے کو کھا جاتا تھا اور نیوموں کا آرکچہ پارن کرنا سکھا جاتا تھا تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ اسکولی سے چھتر اصل اسکولی کو اچھے کرمچاری تیار ہو سکے نہ کہ اچھے مالک کبھی کبھار مائک یا میں ٹیچر سے پوچھتے تھے کہ ہم جو پڑھن رہے ہیں اس کی اصلی جنگی میں کیا اپی اکتا یا یہ کیا ہمیں ایک پیسے کے بارے میں کیوں نہیں پڑھا جاتا دوسرے سوال کا اکثر ہمیں یہ جباہ ملتا تھا کہ پیسے مہتپور نہیں ہیں اور اگر ہم اچھی پڑھائی کریں گے تو پیسہ اپنے آپ ملنے لگے گا ہم پیسے کی طاقت کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے تھے اپنے سچکو اور ساپ آٹی کو اتنے ہی دور ہوتے جاتے تھے میرے پڑھائے لیکن ڈیڈی نے کبھی مجھ پر اچھے نمبروں کے لیے بات دواب نہیں ڈالا مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ انہیں نے ایسا کیوں نہیں کیا پرند ہم لوگوں میں پیسے کو لے کر اکثر بیواز ہونے لگتے تھے جب میں سولہ سال کم گیا میرے پیسے بنیاد میرے ممی ڈیڈی سے اچھی ہو سکتے چکی تھی میں احساب کتاب رکھ سکتا میں ٹاکس ایک کانٹینٹ کارپوریٹ آٹورنی بینکرس ریال اسٹیٹ بینک بروکرس نبیس کو اکتہادی کی باتیں سنتا تھا میری نیڈی شچکو میں بات کرتے تھے ایک دن میری نیڈی مجھے بتا رہتے گی ہمارا گھر ہمارے لیے سب سے بڑا نبیس کیوں ہیں اس بات کو لے کر ہم لوگوں میں بحث ہو گئی جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ گھر ہمارے لیے ایک اچھا نبیس کیوں نہیں ہے آگے آنے والے چتر میں یہ حساب ہو جاتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو لے کر میرے امی ڈیڈی اور میرے گریب ڈیڈی کی بجاروں میں کتنا انتر تھا کہ ایک ڈیڈی کی حساب سے ان کا گھر ایک دن بتی جا جبکہ دوسری ڈیڈی کی حساب سے یہ دائت بتا امی ڈیڈی سمپتی بائیں دائت بگھر دائیں گریب ڈیڈی سمپتی گھر بائیں دائت بتائیں مجھے یاد ہے میں نے نیچے والے چتر کھیچ کر اپنے ڈیڈی کو کیس پھولو کی دشاہ سمجھانی کوشی کی تھی میں نے انہیں یہ بھی ہی بتایا تھا کہ گھر کے ساتھ ساتھ انچے جوڑے کس دیگر خرچ بھی بڑھ جاتی ایک زیادہ بڑے گھر کا مطلب تھا اور زیادہ خرد اس کا مطلب یہ تھا کہ کیس پھولو خرچ کی کالن میں ہو کر گزارتا رہتا تھا آئے اوپر بی آئے نیچے مارگیز ریال پروپٹی ٹیکس بیمار ٹک رکھا ہوئے ہوگتا دوسرا چت سمپتی بائیں دائت مارگیز دائیں آج بھی لوگ باغ مجھ سے اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ ان کا گھر دائت کیوں نہیں ہوتا میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ کے لیے خود کا گھر ان کے سب سے بڑا سپنا ہوتا اور اس لیے بھی اسے اپنا سب سے بڑا نمیشک مانتے ہیں اپنے گھر کے مالک ہونے سے زیادہ اچھا کچھ بھی نہیں ہے میں اس لوگ پر یہ مانتا کو دیکھنے کا ایک اور نظریہ سو جانا چاہتا ہوں اگر میں اور میری بدنی ایک زیادہ بڑا عریشان مکان خریدنے کی سوچتے ہیں تو ہم جانتے کہ یہ ایک سمپنی نہیں ہوئی بلکہ یہ ایک دائت ہوگا کیونکہ اس سے ہماری جیب سے پیسہ نکل جائے گا تو یہ رہا میرا ترکھالان کے زیادہ لوگ اس سے سیمجھ نہیں ہوں گے کیونکہ گھر ایک بھاپنات میں چیز ہوتی ہے اور جب پیسو کا سوال آتا تو بھاپنات میں پیسو کی سمجھ کو ہرا دیتی ہیں مجھے بیکٹیلے سننے میں سے پتا ہے کہ پیسہ ہاں پیسے لوگ بھاپنات بنا دیتا ہے نمبر ایک جب گھر کی بات آتی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ زیادہ لوگ گھر کی قیمت چکانے کے لیے زندگی بھر کام کرتے ہیں جس کے بھی کبھی پوری طرح مالک نہیں ہوتے دوسرے سبدوں میں زیادہ لوگ ایک گھر خریدے میں کچھ سال بعد دوسرا گھر خریدتے ہیں اور ہر بار پہلے مکان کے لیے جو کرد بھی لیتے ہیں اس پر ان کے پاس ہر بار پھر سے تیس سال کا نیا کرد ہو جاتا ہے نمبر دو حالانکہ لوگوں کو مارگیج پیمنٹ پر بیعت کے لیے پتنی کی مامی ڈائیڈی کا دھکا لگا پروپٹی ٹیکس میری پتنی کی مامی ڈائیڈی کو دھکا لگا جب ان کے گھر کا پروپٹی ٹیکس ایک ہزار ڈالر پر دی ماہ تک پہنچ گیا یہ تب ہوا جب بے ریٹار ہو چکے تھے اور اس بڑھورتی سے ان کا ریٹارمنٹ کے بعد کا بزر کرد بڑھا گیا اور انہیں مجبورا مکان مدلنا پڑھا نمبر چار گھر کی قیمت ہمیشہ نہیں بڑھتی میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے لیے کرد لیا تھا انہیں دس لاکھ ڈالر کی زیادہ کرد چکانا پڑھا پر آج اس گھر کی قیمت ساتھ لاکھ ڈالر سے زیادہ نہیں ہے سب سے بڑے نقصان اکثر گوانے کی وجہ سے ہوتے ہیں اگر آپ کا سارا پیسہ مکان بھسا رہتا تو آپ کو زیادہ کڑے محنت کرنی پڑھتی ہے تاکہ آپ کا خرچہ چلتا رہے اس دوران آپ کے سمبتی والے مقالم میں کوئی بڑا اتری نہیں ہوتی اگر ایک یوبہ پتی پتنی شرات میں ہی شرات میں ہی اپنا پیسہ سمپتی والے کالم میں لگا تو ان کے آگے کے سوال آرام سے گزریں گے خاص کر اس سمجھ جب بھی اپنے بچوں کو کالیج میں بھیجیں گے اس دوران ان کی سمپتی بڑھ جائے گی اور ان کی خرچیں بھی آرام سے چلتے رہیں گے اکثر ایسا ہوتا کہ آپ کا گھر آپ کے بڑھتے ہوئے خرچ میں مکتانے کے لیے ہم ہوم اگویٹی لون کا سادن بن جاتا ہے سنچیم میں اپنا گھر کھرینے کا فیصلہ بہت کھچیلا پڑتا ہے اس کے باجہ بہتر یہ ہوگا کہ جلد ہی انویسمنٹ پورٹ فولیو بنا لیا جائے اس لیے آدمی پر اس کا اثر کم سے کم تین طرح سے پڑتا ہے نمبر دن سمجھ کی بربادی کیونکہ اس دوران پوری سمپتی کا ممہن بڑھ گیا ہوتا ہے نمبر دن اتری پوجی کی بربادی جسے دوبارہ نبیش کیا جا سکتا ہے چبکہ گھر کنینے کے بعد آپ کو گھر سے سیدھے جوڑے بہت سے خلج اٹھانے پڑتے ہیں نمبر دن سچا کی بربادی اکثر آئیسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ مانتے ہیں ان کی سمپتی والے کالن میں ان کا گھر بچت اور ریٹارمنٹ پیدا آتے ہیں چونکہ ان کے پاس نبیش کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا اس لیے بلکل کی نبیش نہیں کرتے ہیں اس کا انہیں نبیش کا آنوہ کبھی نہیں مل پاتا جاتا لوگ کبھی ایک سمجھتا نبیش نہیں بن پاتے ہیں اور سب سے بڑی نبیش سامانہ اور سب سے پہلے سمجھتا نبیش کو بیچے جاتے ہیں چو بعد میں انہیں سورسٹی کھن میں بالے لوگوں کو بینجھتے ہیں بہر پڑے لکھنے لگے کا فائنینشل اسٹین میں چھویا دوڑ سے فسے بیٹی کا سب سے اچھا ہوتا ہے ان کے خرش ہمیسے ان کے آنگلی سے زیادہ ہوتے تھے اس لیے انہیں سمجھتی میں نبیش کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی اطاعت جیسے مات گئے کیلٹ کارٹ کی کرد ان کی سمجھتے ہی زیادہ ہوتے تھے اگلہ چت ایک ہزار سبدوں کی طرح ایک کہان بتاتا ہے پڑے لکھے ڈیڈی کا فائنینشل اسٹین میں آئے اوپر بیائے نیچے سمجھتی بائیں اطاعت دائیں دوسری طرح میرے امید ڈیڈی کا فائنینشل اسٹین میں یہ دکھاتا ہے کہ بے چیزان رہا کر نویش کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے اطاعت کو کم سے کم رکھا تھا امید ڈیڈی کا فائنینشل اسٹین میں آئے اوپر بیائے نیچے آئے اوپر ایک بٹہ تین بیائے نیچے پچیس پرسنٹ سمپتی بائیں سو پرسنٹ دائیں تیس پرسنٹ میرے امید ڈیڈی کے فائنینشل اسٹین میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امید لوگ اور زیادہ آمدنی ہوتی ہے کھرچ آرام سے چل جاتا اور کچھ پیسہ بھی ہو جاتا اس سے بچے ہوئی پیسوں کے ایک بار سمپتی والے کالم میں دوبارہ نویش کر دی جاتا سمپتی والے کالم بڑھتا رہتا اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی بڑھتی رہتی ہے نتیجہ ہوتا امید لوگ اور زیادہ امید ہوتے جاتے ہیں بڑھتی جاتی ہے ان کے ٹیکس بھی بڑھتے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آمدنی بڑھنے پر ان کے خرچ بھی بڑھ جاتے ہیں اس لیے اسے چوئے دوڑا کہا گیا اور یہ لوگ کی یہ لوگ مانتے ہیں کہ ان کے گھر ان کی سمپتی ہے اس لیے بھی آمدنی دلانے والے سمپتی میں نویش نہیں کرتے مد برکو پیسوں کی تنگی کیوں ہوتی ہے آج کی کردہ سوچائری دو باتیں مانتی پہلی یہ کہ خود کا گھر ایک نویش ہوتا اور یہ دوسری کی تنکہ بڑھنے پر خرچ بھی بڑھنے چاہیے یہ ایک زیادہ یا ایک زیادہ بڑا گھر خرید لینا چاہیے بڑھتی ہوئی خرچ کی کارڈ بڑھ 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 کے زیادہ پر میں پنجھا دیا اور انہیں پیسوں کی زیادہ تنگی کیا سامنا کرنا پڑھتا ہے حالانکہ بھی اپنی نوکلیوں میں لگتا ہے اور ان کی تنکہ لگتا ہے بڑھتی جاری اسے ہائی رسک نوکلیوں بھاری کٹ ہوتی سے یہ بات پتا چند نہیں ملد بڑھ پیسوں کی معاملی میں پیسوں کی جگہ پر چار ہیار گیارہ پیلان آگئے ہیں سورسلسکریٹی نیچے روپ سے سنکڑ میں اور اسے ریٹارمنٹ کا سارا نہیں بنا جا سکتا ملد بڑھ میں گھوریٹ کا محول پیدا ہو گیا آج ایک اچھی بات یہ ہے کہ جاتر لوگ یہ باتیں سمجھتے اور اس لئے انہیں نے ملشن فرن بکریز نے شروع کر دیا نویز میں بڑھتری کارڈ ہی انہوں نے سٹاک مارگر میں اتنی تیزی دیکھ یہ آدمی بڑھ کی بڑھتی مانگ کو پورا کرنے کے لیے نئے نئے ملشن فرن بناتے جا رہے ہیں ملشن فرن اس لئے لوگ پر یہ کوئی جو کی سرک جائے پیرتے ہیں اور اس لئے ملشن فرن کھلینے والے آدمی نوکلی میں ٹیکس اور مارکیٹ چکانے میں اپنے بچوں کی خالیت کی پیسے بچانے اپنے کریٹ کارڈ کا حساب صاف کرنے بہت زیادہ بیستا ہے ان کے لئے پاس اتنا سمائے نہیں ہے کہ بھی نویز کرنے کی کلاس سیکھ سکے اس لئے ملشن فرن کے منیجر کی قابلیت پر بہت سا کرتے ہیں ساتھ ہی ہو چونکہ ملشن فرن کئی طرح کے نیچے نویز کرتا ہے اس لئے انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا پیسہ ان کا پیسہ زیادہ سرک جائے کیونکہ یہ کئی ٹکڑوں میں بڑھ گیا یا ڈائیویٹی فائٹ ہو گیا پڑھے لکھے مدبر کا یہ سامنوں موچال فرن بلوکر اور فینینشل فرن کے ڈائیو دائیو سفائی زیادہ کو صحیح مادتا سرچ ہو رہا ہے جو حکم سے بچا دو اصل ہی طرح سے دیئے کی پیسے کی سمجھنا ہونے کی کارڈا آس اوست مدبر کی لوگ خطروں کا سامنا کرتے ہیں ان کی سرچ کھلنے کا اثر کارڈا ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے کی تنگ ہوتی ہے ان کے پی ان کی بیلنس ویڈ میں بیلنس نہیں ہوتا ان کا سمپتی والا کالم تو کھاری رہتا جہاں سے آمنی آتی ہے جبکہ ان کی دائیت والا کالم پورا بھرہ رہتا سامان اور طور پر ان کی آمنی کا اکلاوتا سادھا ان کا بیتن ہوتا ان کا جیپنیاپن پوری طرح سے ان کے باس پر نربل ہوتا اور جب سجم جنگی میں ایک بار آنے والا موقع آتا تو یہ لوگ اس موقع کا بہت نہیں اٹھا پاتے کیونکہ بھی اتنی کڑی میند کر رہے ہیں اس لیے بھی شرط کھل کھل کھلتے ہیں ہم سے زیادہ ٹیک چکھاتے ہیں اور کرچ کی بہت سیدہ بھی رہتے ہیں جیسے میں نے اس کھنڈ کے شروع میں کہا تھا سب چمیت پر لی امی آئی کی سمپتی اور دائیت کی بیچ کے اندر کو پیچانا آجائے ایک بار آپ ان میں ایک بار آپ ان میں فرق سمجھنے اس کے بعد آپ آمنی والی سمپتی خریدنے کی لگتا ہے اپنے دائیت کا خرچ کو کم کرنے کی کوشی بھی کرتے ہیں اس سے پیسہ آپ کی سمپتی والی کالم میں آتا رہے گا جلدی آپ کا سمپتی والی کالم اتنا زیادہ مضبوط ہو جائے گا یہ آپ زیادہ جوکم والے نبیش کر سکیں گے ایسے نبیش جن میں سو فیزی سے اندر تک فادہ ہو سکتا ایسے نبیش جن میں پچام پانچ پانچھواری رقم جلدی دس لاکھ ڈالر یا سے زیادہ ہو جاتی ہے ایسے نبیش جنہیں مدبر کو بہت جوکم بھرا مانتا ہے نبیش کا جوکم بھرا نہیں ہے یہ بیٹی بائیسے کی جنہ سمجھیں سمجھی ہے بیتین نے رہ سکتا جو اسے بہت جوکم بھرا منا دیتی ہے اگر آپ بھائی کرتے ہیں جو سب ہی لوگ کرتے ہیں تو تو آپ کو یہ چتر ملے گا آئے بٹے مالک کے لیے کام اوپر بٹے بیائے سرکار کے لیے کام سمپتی بھائیں دات دائیں بینک کے لیے کام ایک کرم چانی ہونک نہ دیں جو گھر کا مالک بھی ہے آپ کی نمبر ایک آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں تنکہ پر کام کرنے والے جاتا لوگ مالک ہو یا سیئر ہونڈرس کو زیادہ امیر بنا رہے ہیں آپ کی کوشی سے محنت اور سبھلتا کہ دراصل آپ کا مالک سبھل ہوتا اور اس کی ریٹارمنٹ میں مدد ہوتی ہے آپ سرکار کے لیے کام کرتے ہیں آپ اسے دیکھوائیں اس کے پہلے ہی سرکار آپ کی تنکہ میں اسے اپنا حصہ لے لیتی ہے زیادہ کڑی ہی محنت کر کے آپ سرکار سرکار کو دینے والے ٹیکس میں بڑھاثری کرتے ہیں جاتا لوگ جنوری سے مہی تک سرکار کے لیے کام کرتے ہیں نمبر تین آپ بینک کے لیے کام کرنے کے بعد آپ کو سب سے بڑا خرص عام طور پر اپنا مارگرین کریٹ کارڈ کر سکانا ہوتا ہے اگر آپ صرف زیادہ کڑی محنت سے کام کرتے جائے تو سمجھئے کہ تینوں ہی معاملوں میں آپ کی زیادہ محنت سے کسی اور کو زیادہ فائدہ ملتا ہے آپ کو اس سکنا چاہیے کیا آپ کی زیادہ ملت سے کس طرح آپ اور آپ کے پریوار کو سیدھا فائدہ مل سکتا ہے اگر آپ یہ فیصلہ کر بھی لیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو گے پھر بھی آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو لکش ہو کس طرح سے نردائد کیا جائے جاتا لوگ اپنے پروفیسنل بنائے رکھنے چاہتے ہیں اور اپنی تنکاہ کے سارے ہی بنانا چاہتے ہیں جب جب ان کی سمپتی بڑھتی ہے تو وہ کس طرح اپنی سفردہ کا آقلن کرتے ہیں آپ کو یہ آدمی یہ محسود کرتا ہے کہ وہ امیر ہے ان کی اس کے پاس دولت ہے سمپتی دائد بھی میری اپنی پریواسا ہے کہیں طرح دولت کے بارے بھی میری اپنی پریواسا ہے دراصل میں نے اسے بک میسٹر پولر نامہ بیٹی سے جگا کچھ لوگ اسے نیم حکم کہتے ہیں اور کئی لوگ اسے ایک جیتا جاکتے ہیں جینیس کہتے ہیں سال پہلے تک پہلے سب ہی باستو کی اس لیے حیران ہو گئے تھے کیونکہ انہیں سیکشن میں اس نے جو ڈیس ڈوم کے پیمنٹین کو لیے عابدن کیا تھا اور عابدن اللہ نے دولت کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا پہلے تو اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھیں نہیں آیا تھا پرنتو اسے کئی بار پڑھنے کے بعد اس کا مطلب سمجھ میں آنے لگا دولت کسی آدمی کی وہ یوکتہ ہے جس کے سارے وہ آگے آنے دولتے والے ان دنوں تک جندہ رہ سکتا ہے یعنی اگر میں آج کام کرنا بند کر دوں تو میں کتنے سمجھ تک جندہ رہ سکتا ہوں یہ نیڈ برد کی طرح نہیں ہے جو اپنی سمجھتی اور دائیت کے بھی کانتا رہے ہر بیک تک لیتا ہے جن کے بعد جو سامارا وہ بہت سکیم کیم تھی ہے پرنتو اس پریبازے سمجھ میں یہی آقلن کر سکتا ہے میں اب آقلن کر سکتا ہوں اور سمجھ میں سمجھ جانتا ہوں یادہ روپ سے جادہ ہونے کے میرے لقش کی سمجھ میں نے کتنی ترقی کر لی ہے حالانکہ نیڈ بند میں ایسی چیز بھی آ جاتی ہے جن سے پیسہ نہیں آتا جیسے جو آپ کے کیریج میں کھڑی ہے دولت کا سیدھا سائے حساب یہ ہے کہ آپ کا پیسہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے اس لیے آپ آرتی گروپ سے کتنی جنگوں تک جندہ رہ سکتے ہیں دولار درہ سا چمپتی کالم کے مہینے میں سمبتی والے کالم میں ایک ہزار ڈالر کیسپول ہے اور میرا خرص ہر مہینے دو ہزار ڈالر ہے میرے پاس کتنی ڈالر ہے اب ہم بک میشٹر پلر کی پریباسہ کے طرف چلے ان کی پریباسہ کے حساب سے میں کتنی دنوں تک جندہ رہ سکتا ہوں اگر ہم ایک مہینے میں تیز دن مانگ لیں تو اس کی پریباسہ کے حساب سے میں پندنے تک جندہ رہ سکتا ہوں جب اپنی سمبتی کے ہر مہینے دو ہزار ڈالر کیسپول ہے حاصل کرنے لگ جاؤں گا تو میں دولت مند ہو جاؤں گا حالانکہ میں امین نہیں پرنت میں دولت مند ضرور ہے ہر مہینے میری سمبتی سے مجھے جو آپ نے ملتی ہے وہاں میری مہینے بھر کے خرص کے لئے کا بھی ہوتی ہے اگر میں اپنے خرص کو بڑھانا جاتا ہوں تو مجھے اس کے پہلے سمبتی سے آنے والے کیسپول کو بڑھانا ہوگا یہ دھیار رکھے کہ اس میں اپنی تنکہ پر بلکل نیرون نہیں ہوں میں نے سمبتی والے کولم کو بھرنے میں جو جی توڑ کوشش کی تھی میں اس میں سفر نہیں ہوا تھا جس کے لئے آج میں آدھے روح سے آجا دوں اگر میں آج اپنی لوگ کی چھوڑ بھی دوں تو میری سمبتی سے اتنا کیسپول آتا رہے گا کہ میرا خرص آسانی چلتا رہے گا میرا اگلہ رقص ہی ہے کہ میری سمبتی سے آنے والے کیسپول کو پھر سے سمبتی والے کولم میں نویش کر دیا جائے میرا سمبتی والے کولم اتنا ہی بڑھتا رہا میرا سمبتی والے کولم جتنا زیادہ بڑھتا بہاں سے اتنا ہی زیادہ کیسپولوں میں کم رہتا ہوں زیادہ کیسپولوں میں کم رکھتا ہوں تب تک میں زیادہ امیر بنتا رہوں گا اور زیادہ دینے والی بات یہ ہے کہ میری آمنی شریف میرے سے نہیں بلکہ دوسری جریوں سے ہو رہی ہے جب تک میں امیر بننے کی راہ پر تیزے سے چلتا رہوں گا امیری کی اصلی پریواد دیکھنے والے کی نگام میں ہوتی ہے آپ کبھی عطیق امیر نہیں ہو سکتے اس آسان سبق کو یاد رکھیں امیر سمبتی کھریتی ہیں گریب کے بلے خرچ کرتی ہیں مد برگ دائد کھریتا پرنتو یہ سوٹا ہے کہ بہت سمبتی کھری رہا تو کس طرح میں نے اپنے کام سے کام رہا اس سوال کا جواب کیا ہے میک میک ڈون ڈنڈ کے مالک کی بات سنیں